السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر بائیس رمضان میں روزے رکھنا عن ابي حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کتاب الیمان ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے تو پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے دو شرائط یہاں رکھی گئی ہیں ایک تو یہ کہ روزے رکھنے والا صاحب ایمان ہو اور دوسرا یہ کہ اس کو ثواب کی نیت سے رکھنے والا ہو پیچھے ہم پڑ چکے ہیں نا تو جس نیت کے ساتھ کوئی نیک عمل کرے گا اس نیت کے مطابق وہ اس کا عجر پائے گا اب یہاں پر جو ایمان کی قید لگائے گی ایمان کی شرط لگائے گی تو آپ نے دیکھا گا کہ بعض نان مسلم بھی روزے رکھتے ہیں اور خاص طور پر ایسے ممالک جہاں مسلم نان مسلم ملجل کر کام کرتے ہیں تو بعض اوقات جو ان کے نان مسلم کلیکز ہوتے ہیں وہ رمضان کے اعترام میں اپنے مسلم فرنڈز کی خاطر روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کئی کئی روزے رکھ جاتے ہیں لیکن چونکہ ایمان نہیں ہوتا تو اس لئے ان کو وہ عجر و ثواب نہیں ملتا ان کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی تو ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے ورنہ عامال قبول نہیں ہوتے روزوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں بڑے اچھے چھے کام کرتے ہیں بعض اوقات دیکھنے میں مسلمانوں سے بھی زیادہ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کاموں کا ان کو بس دنیا میں ہی صلح ملتا ہے آخرت میں نہیں ملے گا کیونکہ آخرت پر وہ یقین ہی نہیں رکھتے ایمان ہی نہیں رکھتے تو آخرت میں اس کا عجر ان کو کیا ملے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے ایمان اور پھر اس کے بعد اخلاص کہ اللہ ہی کی خاطر سب کچھ کرے اللہ ہی سے عجر پانے کے لئے کام کرے تو یہاں بھی وہی شرائط رکھ دی گئی تو یہ جو بات ہے کہ من سام رمضان ایمانا تو ایمان کا مطلب کیا ہے کہ تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ روزے اس پر فرض ہیں اور حق ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں اسلام کے ارکان میں سے ہیں اور ان روزوں کو رکھنے کی وجہ سے وہ عجر و ثواب ہوگا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور احتسابا یعنی اللہ تعالی سے آخرت میں ثواب کی حصول کی نیت رکھتا ہو اخلاص رکھتا ہو لوگوں سے شرم و حیاء کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اس گھر میں تو سارے ہی روزہ رکھتے ہیں اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو لوگ مائنڈ کریں گے مثلاً اگر کسی بچی کے پیرنٹس کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے اور ان کے گھر میں کوئی رواج نہیں تھا شادی ہوئی ان لوگ بڑے ریلیجس ہیں وہ سب روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہے چلے میں بھی ان کی خاطر روزہ رکھ لوں تو ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں کسی کی خاطر نہیں بس اللہ ہی کی خاطر روزے رکھنے ہیں تو نہ ریاکاری اور نہ دکھاوہ اور نہ ہی کسی قسم کا لوگوں سے کسی طرح کی تعریف کا چاہنا اور نہ ان کی شرم و حیاء کی وجہ سے نہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے یعنی بعض وقت لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بھی انسان کوئی بظاہر کام کر لیتا ہے تو اس کا پھر ثواب نہیں ہوتا تو لازمی طور پر اللہ کی رضا کے لیے جنت کی حصول کے لیے ہی روزہ رکھنا چاہئے تو فائدہ کیا ہوگا غفر لہو ما تقدم من ذنبی اس کے پچھلے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جائیں گے امام احمد نے اپنی مسند میں ما تقدم کے ساتھ و ما تأخر کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں اس روایت میں ما تأخر بھی جس کا مطلب ہے پہلے پچھلے یعنی سارے ہی تو امام نبوی کہتے ہیں کہ گناہ اگر صغیرہ ہوں کسی کے اور گناہوں کے کفارے کے عمال ان گناہوں کو پا لیں یعنی بندہ روزہ رکھ رہا ہے مسئلہ تو صغیرہ گناہ سب مٹ جاتے ہیں اور اگر کسی کے کبیرہ گناہوں تو وہ ان کو کم کر دیتے ہیں سارے نہیں مٹتے کبیرہ گناہوں کے کفارے بھی ہیں اس پر حدیں بھی ہیں اور مختلف معاملے ہیں اور اگر کسی کے گناہ ہی نہ ہو تو یہ وہ کفرات عمال جو ہیں یعنی جیسے روزہ رکھنا جو ہے یہ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں ٹھیک ہے تو غفر الہو ما تقدم من دنبیہ میں کیا کچھ آ جائے گا چھوٹے گناہ ہوئے تو وہ باق ہو جائیں گے بڑے ہوئے تو کم ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر کوئی گناہ ہے ہی نہیں کسی کے تو پھر اس کے درجات بلند ہوں گے تو یہاں منیادی طور پر روزہ دار کے لئے ایک خوشخبری دی گئی ہے روزہ دار کوئی خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالی کی اس فرمان میں بھی ہے جو حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اس کے لئے ہے سوائے روزہ کے وہ خاص میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا اور پھر روزہ دار کی موں کی جو بساند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشگو سے بھی بہتر ہے اور روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ایک افطار کے وقت کی اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو یہ بھی روزہ کے فضائل اور ثواب میں سے ہے کہ وہ اپنے روزہ کے ثواب کے ساتھ خوش ہو جائے گا قیامت کے دن روزہ جو ہے وہ سفارش کرے گا بندے کے حق میں جنت میں لے جانے والا عمل ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نماز قائم کرے اور عمضان کی روزہ رکھے تو اللہ کی ذمہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اسی زمین میں بیٹھا رہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی نون مسلم کنٹری میں رہ رہا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ صرف اپنی ذاتی عبادات ہی کر سکتا ہے تو ایسا شخص اگر اپنے بیسک جو اس کے رسپونسیبیلٹیز ہیں طورز ریلجن عبادات کی مطابق اگر وہ بھی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے بھی جنت کی راہیں ہمبار ہو جائیں گی تو روزہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اور قیامت کے دن روزہ دار کا خاص استقبال کیا جائے گا اس کے لئے باب الریان کھولا جائے گا اور جب روزہ دار اس سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا وہ دروازہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لئے ہے روزہ کے لئے سہری ضروری ہوتی ہے اس لئے نیکس حدیث سہری سے متعلق ہے اَنْاَنَسِبْنِ مَالِكِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُو وَإِنَّ فِي الصُحُورِ بَرَكَةَ کتاب السوم اَنَسِبْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سہری کیا کرو کیونکہ سہری میں برکت ہوتی ہے برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا اور پھر اس میں اس خیر کا دائمی ہونا یعنی سبات اور بقا کے معنوں میں بھی آتا ہے تو سہری میں کئی لحاظ سے برکتیں ہوتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت کی پیروی ہے اہلِ کتاب کی مخالفت ہے اہلِ کتاب کی روزوں میں سہری نہیں ہوتی پھر اسی طرح سہری کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے انسان کی سستی چلی جاتی ہے چستی میں اضافہ ہوتا ہے سہری کھا کر ان برے اخلاق کو دور کیا جاتا ہے جن کو بھوک بڑکا دیتی ہیں بھوک میں انسان کے اندر کیا برا اخلاق پیدا ہوتا ہے چٹ چٹا پن غصہ تو جب ایک انسان کھا پی لیتا ہے بچوں کو بھی آپ دیکھیں ری 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 کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو فیڈ کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک در سمائل کرنے لگتے ہیں تو پہلے وہ برد اخلاقی دکھا رہے ہوتے ہیں اب انہیں کچھ کھانے پینے کو مل گیا تو خوش ہو گئے تو یہ وہ جو بچپن میں انسان دیکھتا ہے وہ اصلی حالت ہوتی ہے انسان کی بڑے ہو کر تو اپنے اوپر ہم بہت سے کور ڈال لیتے ہیں تو انسان کو جب بھوک لگی تو تو اسے اور کوئی بات سجائی نہیں دیتی اس کا موڈ آف ہوتا ہے تو اس لیے سہری کھا کے جو روزہ رکھتا ہے تو اس کا پھر روزہ رکھ کے موڈ آف نہیں ہوتا پھر اسی طرح سہری صدقے کا سبب بنتی ہے اس کے ذریعے ان لوگوں پر صدقہ کیا جاتا ہے جو اس وقت سوال کرتے ہیں بعض فقیر سہری کے وقت مانگنے بھی آ جاتے ہیں پھر اسی طرح اگر سہری کے وقت لوگ آپ کے پاس جمع ہیں یا آپ کہیں پر اوروں کے لیے سہری بھجوا دیتے ہیں تو آپ کا کھانا کھا کے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے پھر اسی طرح سہری کے وقت اٹھتے ہیں تو اس وقت کچھ ذکر کی توفیق بھی ہو جاتی ہے دعا بھی کر لیتا ہے انسان تو وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص سوتے ہوئے نیت کرنا بھول جائے تو سہری کے وقت اٹھنا نیت کو تازہ کر دیتا ہے تو اس لئے سہری کے بہت سے فائدے ہیں ابن دقیق علید کہتے ہیں ممکن ہے یہ برکت آخرت کے امور کی طرف لوٹتی ہو کیونکہ اس کے ذریعے سنت کو قائم کیا جاتا ہے جو کہ عجر کو بڑھانے کا موجب ہے یعنی سہری کھا کے روزہ رکھنا زیادہ باعث عجر ہے بنسبت اس کے کہ انسان نہ کھائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ برکت دنیاوی کاموں کی طرف لوٹتی ہو جیسا کہ روزہ رکھنے سے جسم کا قوی ہونا اور روزہ دار کو نقصان نہ پہنچانے والے امور کا آسان ہونا تو یہ ہیں چند برکتیں سہری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا ارباز بن ساریہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے رمضان میں سہری کے لئے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھا لو تو سہری کے وقت جو کھانا کھا جاتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے اور برکت والا کھانا انسان کی جسم کو لگتا ہے انسان کے لئے غزہ اور شفاہ بن جاتا ہے تو اس لئے اس کو برکت کھانا سمجھ کر کھانا چاہیے سلمان رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تین چیزوں میں ہیں جماعت میں یعنی کٹھے ہو کے کام کرنے میں ٹیم ورک میں پھر سرید میں کھانوں میں جس میں شوربہ روٹی توڑ کے ملا دیا جاتا ہے اور سہری کھانے میں پھر اسی طرح سہری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے لہٰذا تم اس کو نہ چھوڑو اور اسی طرح سہری کھانے والوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں یعنی ان کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ مسلم امہ کا ایک خاص امتیاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزوں اور اہل کتاب کی روزوں کے درمیان فرق سہری کھانے کا ہے اس لئے سہری کھانے کا احتمام کرنا چاہیے اگرچہ پانی کا ایک گھونٹی کیوں نہ پی لیا جائے یعنی کچھ نہ کچھ وقت اٹھ کے ضرور لیا جائے اور بہتری سہری کیا ہے خجور یعنی سہری کے وقت چاہے کچھ بھی کھائے لیکن اس کے ساتھ ایک یا دو یا حسب خواہش خجور ضرور کھالے تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ آپ کو انرجی ملے گی اور چستی آئے گی استاذ میں نے پوچھنا تھا کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے تو بڑے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو اگر ہم سلسل کنٹیلوی روزے رکھتے ہیں تو کیا بڑے بھی ختم مجھے کا چانس ہوتا ہے جی ہاں جیسے یہ نفلی روزے بغیرہ ہیں کیونکہ ان الحسانات یو زیبن السیاد اور کبھیرہ گناہوں پر جیسے شرک ہے اور والدین کی نافرمانی اور اس طرح کی تو ہر گناہ کے بارے میں جب انسان پڑھے امام زہبی کی کتاب میں کتاب القبائر تو اس میں انہوں نے پوری لسٹ دی بھی ہے اس کا ایک چھوٹا وردین اردو میں بھی کسی نے چھاپا ہے تو ہر ہر گناہ اسی طرح والکلانی کی بھی کتاب قبیرہ گناہوں کے بارے میں اچھی کتاب ہے وہ بھی تو اپنے آپ کا جائزہ لینے کے لیے ایک دفعہ یہ کتابیں ضرور پڑھ لینے چاہیے کہ ان میں سے کوئی کام میں تھا نہیں کر رہی اور اگر میں کر رہی ہوں تو چھوڑ دوں اور اگر کر چکی ہوں تو توبہ کروں اور اگر اس پر کوئی کفارہ لازم آتا ہے تو اس کا کفارہ دے دوں اگر حقوق و لبات سے متعلق ہے تو حق لوٹا دوں کسی سے معافی مانگنے سے متعلق ہے تو معافی مانگ لو یہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنی صفائی کر لینی چاہیے میں نے اپنے بیٹے کو وہ سبکن سبکن پڑھانا شروع کی ہوئی تھی اور اس کا بہت فائدہ ہوا کہ حلال حرام جائز نہ جائز کا بہت سے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کرائٹیریا سامنے آ جاتا ہے بعض وقت ہم لوگوں سے سنتے ہیں یہ ٹھیک نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے اسی طرح کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام اس کو بھی اگر پڑھ لیں تو وہ بھی اچھی کتاب ہے تو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کیونکہ علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر تقویہ آتا ہے گناہوں سے بچتا ہے انسان نیکیوں کی طرف اطاعت کی طرف رقبت کرتا ہے علم سے یہ انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے علم والوں سے محبت ہوتی ہے جو کہ انسان کے علم کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور اسی طرح انسان کو پھر بری محفلوں سے نفرت ہوتی ہے اچھی محفلوں سے محبت ہوتی ہے جو اس کی گروتھ میں اور زیادہ مددگار ہوتی ہے تو علم جو ہے بزارتے خود ایک بہت بابر کا چیز ہے اور ہمیں تو سبحان اللہ جو علم مل رہا ہے یہ وحی الہی برمبنی ہے اور یہ اللہ کا سکھایا ہوا علم ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ الرَّحْمَانَ اللَّمَ الْقُرْآنَ تو جس علم کا معلم اللہ رب العزت ہو پھر اس علم کی بات ہی کیا ہے اس علم کی برکتیں ہی کتنی ہیں اس کے فائدے ہی کتنے ہیں اس لئے ہر حال میں اس علم کے لئے حریص رہے کورس ختم ہو جائے کورس ہو یا نہ ہو ساری زندہ کی طالب علم بننا اپنے لئے ایک پخر کی بات سمجھے پخر جمران کہ خوش ہو کہ الحمدللہ کہ ہم طالب علم ہیں اور اگر اس راستے میں موت آجے تو شہادت کی موت ہے ابھی کل ہی کسی نے ایک نوٹ بھیجا چکوال برانچ کی بچی نے کہ وہاں ایک خاتون تھی ساٹھ ستر سال کی عمر کی تو پچھلے دس سال سے تقریباً جڑی ہوئی تھی اور قرآن پڑھا اور باقی بھی کلاسز وغیرہ اٹینڈ کرتی رہی تو جمعہ کے دن تھرٹیت کو برانچ میں آئیں چاہید محرم الحرام کا لیکچر تھا اور اس کے بعد کچھ کھانے پینے کے لئے کچھ ارینج کیا ہوا تھا تو وہ پیچھے بیٹھیں تو ان کو آگے بلایا گیا اور ان کے پلیٹ پکڑائی گئی اور پلیٹ پکڑتی ان پر موت کی گھشی تاری ہو گئی اور اس مجلس کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا کہ سارے کے سارے وہاں کلوان پڑھ رہتے تو آپ دیکھیں کہ انسان جس سے محبت کرتے ہیں پھر علم کے راستے میں پھر جمعہ کا دن اور پھر علم حاصل کرتے ہوئے اور علم والوں کے بیچ میں تبفن آمال ابرار نیک لوگوں کے بیچ میں موت کا ہونا یہ سعادت کیسے ملی کہ ساتھ ستر سال کی عمر کو بھی پہنچ کے علم کا سفر نہیں چھوڑا میں نے تو صحیح سیکھا کہ عمر کوئی بھی ہو یہ سفر نہ چھوٹے ہم میں سے اکثریت کا حال کیا ہے کیا ہے کورس کرنے دین سیکھنے کو ہم نے کورس بنا لیا چلے کورس ایک طریقہ تھا ایک سسٹم تھا آپ کو سکھانے کا لیکن وہ کورس ختم ہونے پر علم تھوڑی ختم ہو گیا وہ تو زندگی بھر ساتھ چلنا چاہیے اس لئے انسان سیکھتا رہے سیکھتا رہے تاکہ اپنا تذکیہ کرتا رہے اور دیکھتا رہے کہ کہاں غلط ہو اور کیا کچھ مجھے مزید اور کرنا ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لئے جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ کچھ آمال ایسے ہوتے ہیں جن سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوں تو کبیرہ گناہ جو محلکے ہو جاتے ہیں اور پھر اگر یہ دونوں بھی نہیں ہوں تو پھر جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو ہمارے تو صغیرہ گناہ بھی ہیں اور کبیرہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے تو کیا جنت کے درجات کی بلندی ہمارے لئے پھر وہ اور زیادہ کرنے گا زیادہ اور روزے رکھے تو پھر انشاءاللہ اس درجے کو بھی پہنچ جائیں گے کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہے نا ہر چیز کٹھی بھی نہیں ہسکتی اور میں آج جب صبح تیار کر رہی تھی الیکشن تو میں اتنی حیران ہو رہی تھی میں کہتا ہی سبحان اللہ اللہ کی شان ہے کہ رمضان کا مہینہ تو نہیں لیکن رمضان کے بعد سب سے افضل روزیں جو ہیں وہ محرم کی روزیں ہیں اور ہمارا یہ روزوں کا تذکرہ جو ہے وہ تازہ ہو گیا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ زیادہ روزیں رکھ سکیں تو ہم ایک شعور کے ساتھ اور ایک ثواب کی نیت سے رکھیں کیونکہ ہم بعض وقت روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں بھولا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں رکھا ہے بس رکھ لیا ہے کیونکہ دن تھا آج روزہ رکھنے کا یا مہینہ تھا روزے کا حدیث ممبر چوبیس رمضان میں قیام انا بھی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه کتاب الایمان ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے تو رمضان میں ایک تو کرنے کا کام ہے روزہ رکھنا اور وہ ہے دن کا کام اور رات کی عبادت کیا ہے قیام قیام اللہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ٹھہرائے بغیر رمضان کے قیام کی ترقیب دیتے تھے یعنی ہمیں شوق دلاتے رہتے تھے آپ فرماتے تھے جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں عجر طلب کرتے ہوئے کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی معاملہ رہا پھر ابو بکر کی خلافت اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی طرح رہا یعنی صرف ترقیب دی جاتی تھی کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں بنایا گیا تھا ترابی پڑھنے کا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ جگہ جگہ کڑے ہو کر اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے سب کو ایک مسلح پہ کٹھا کر دیا اور جب سے رمضان میں باقاعدہ رات کے وقت مساجد میں ترابی کا احتمام شروع ہوا یہ ایک سہولت تھی تیہا فرمن قام رمضان مطلب کیا ہے رمضان کی راتوں میں نماز پڑھتے ہوئے قیام کرنا اور اس قیام میں قرآن پڑھنا یعنی قیام تب ہی لمبا ہوتا ہے جب انسان اس میں قرآن پڑھتا ہے اور اس سے مراد یہ نہیں کہ ساری رات بس کئی کھڑا ہو جائے انسان یہ کھڑے ہونے کی سزا نہیں ہے کہ رمضان میں کھڑا ہو جائے کھڑا ہو نماز میں کھڑا ہو اور عبادت کے لئے کھڑا ہو اور قرآن پڑھنے یا سننے میں کھڑا ہو تو یہ قیام رمضان جو ہے یہ نماز ترابی سے حاصل ہوتا ہے یا پھر آپ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا تحجد پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترابی کے بغیر قیام رمضان نہیں ہوتا کہ اگر آپ مسجد میں نہیں ترابی پڑھنے گئے تو آپ کا قیام نہیں ہوا آپ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ اس کو پڑھ لیجئے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تحجد کی نماز ہے رات کی نماز ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے رات کا قیام رب کے قریب کرتا ہے رب کے قرب کا ذریعہ جو یہ چاہتا ہے وہ مقربین میں شامل ہو جائے اسے چاہیے کہ رات کا قیام کریں ہم سب کو اس بات کا تو شوق ہوتا ہے ہم اللہ کی مقرب بندے بن جائیں لیکن وہ کام نہیں کرتے جو مقرب بنانے والے تو اس لئے دعا کیجئے اور توفیق مانگئے اللہ ضرور توفیق دے گا انشاءاللہ اور اگر ایک دن اٹھنے کی توفیق ہو جائے تو سہری کے وقت تحجد کے وقت خوب دعا کرے تاکہ آگے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو روز توفیق اطاف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ یعنی قیام اللہ صالحین کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے یعنی قیام اللہ انسان کو گناہوں سے بھی روکتا ہے انسان کے اندر ایمان کی قوت پیدا کرتا ہے جس سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے تو بہرحال عام راتوں میں سال بھر بھی قیام کرنا چاہیے رمضان میں خاص کرنا چاہیے اور رمضان کی آخری عشرے میں آخری دس راتوں میں اور بھی زیادہ احتمام کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے اور بہت تاقیدی حکم دیا کرتے تھے اور آخری عشرے میں خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے حدیث نمبر پچیس روزے میں جھوٹ سے بچنا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی اید آمہ وشرا وہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے یعنی روزہ رکھ کے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے یعنی جو شخص روزہ تو رکھ لیتا حلال کھانا پینا چھوڑ دیتا لیکن حرام کاموں کا ارتکاب نہیں چھوڑتا تو ایسے شخص کے روزے کا فائدہ کوئی نہیں امام بخاری کے ایک اور روایت میں زور کے ساتھ جہل کا لفظ بھی آتا ہے اور ابن حجر فتول باری میں کہتے کہ زور سے مراد جھوٹ ہے ملالی القاری جو شارح بخاری ہیں وہ کہتے ہیں زور سے مراد باطل کام ہے گناہ کا کام یعنی جو روزہ رہ کے گناہ نہیں چھوڑتا خالی جھوٹ بولا نہیں بلکہ گناہ نہیں چھوڑتا اور تی بھی کہتے ہیں کہ زور سے مراد جھوٹ اور بہتان ہے بہتان یعنی دوسرے پر بہتان لگانا روزہ رکھ کے تو غیبت اور بہتان زنا کا الزام گالی گلوچ لانتان کرنا لانت ملامت کرنا اور اس طرح کی دیگر باتیں نہیں چھوڑتا جن سے بچنا لازم ہے تو پھر اس کا روزہ روزہ نہیں اور اس پر عمل کرنا یعنی زور پر برے کام کو کرتے جانا تو ان کا گناہ بھی ایسا ہی ہے جیسے جھوٹ کا گناہ ہے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں یعنی اللہ تعالی ایسے شخص کی طرف دیکھتا بھی نہیں نہ اس کی پرواہ کرتا ہے نہ اس کے عمل کو قبول کرتا نہ اس کے روزے سے ہونے کی کوئی اس کو پرواہ ہے کہ روزے سے ہے یا نہیں ایدہ اتام وشراب وہو کہ وہ اپنا کھانا پینہ چھوڑ دے تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے کھانا پینہ اس لیے چھوڑنا تاکہ نفس کی شہوت ٹوٹے نفس امارہ مطی ہو اور اگر نفس امارہ ہی مطی نہیں ہوا حرام کام ہی نہیں چھوڑے تو پھر روزے کا کچھ فائدہ نہیں اور پھر خاص طور پر جھوٹ کی جو ممانت یہاں آئی ہے وہ اس لیے بھی جھوٹ ساری خرابیوں کی جڑ ہے پاس لوگ حرام چھوٹی چھوٹی باتوں جھوٹ بول اس کو بیان بھی کر رہے ہوتے بڑے بڑے موتبر لوگ تو میں حران پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسا دین ہے یہ کیا کر رہے ہیں یعنی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کسی کو بے وقوب رسول اللہ نے فرما جس میں چار باتیں پائی جاتی ہیں وہ پکہ منافق ہے جس میں کوئی ایک خصلت ہے تو نفاق کی ایک خصلت میں مبتلا ہے جب تک چھوڑ نہ دے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے بات کرے تو جھوٹ بولے بادہ کرے تو خلاف کرے جھگڑا پھر اسی طرح مزاق میں جھوٹ بولنے کی ممانت ہے جھوٹ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے بعض وقت ہم جھوٹ بول بول بولی چکے ہوتے کہ ہم نے بولا ہے پروائی نہیں کرتے خیال نہیں کرتے اور کسی مشکل میں جا پھستے ہیں تو ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ یہ مشکل کیوں آئی تو اللہ تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہ یاد کروا دے بعض گناہ جو ہم کر کے بھول چکے اچھا گناہ کا فلسفہ یہ ہے کہ جس وقت آپ گناہ کریں اسے کچھ آمد آجے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے ادھر کسی کے ساتھ زیادی کی اگر آپ کے ساتھ کوئی کر رہا تھا آپ ادھر اپنے والدین کے ساتھ برتمیزی کرتے ادھر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اسے بڑھ کے برتمیزی کر رہی ہوتی یہ بھی ہوتا ہے لیکن بعض وقت ایسا نہیں ہوتا کسی کا کول تھا کہ بعض گناہوں کی سزا بیس بیس سال کے بعد بھی ملتی ایک میں کسی کول پڑھ رہی تھی کہ وہ کسی تکلیم میں مبتلا ہوئے تو کہنے لگے مجھے یاد آگیا کہ یہ میرے اس گناہ کی سزا ہے جو میں چالیس سال پہلے کیا تھا تو ایسے لوگوں جن کا تقویہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یاد بھی کروا دیتے ہیں دکھا بھی دیتے ہیں سجا بھی دیتے ہیں بتا بھی دیتے ہیں اور پھر مسلسل جھوٹ بولنا تو ایسا شخص اللہ کیا قضا بھی لکھا جاتا اس کے شمارت جھوٹوں میں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جی سامنے مجھے اس میں آیت یاد آردی سورہ البقرہ کی اس کے اینڈ میں آتا ہے تو سب سے پہلے جو قرآن میں جس گناہ کی کفر کے بعد ذکر کیا گیا وہ جھوٹ ہے جس کے اوپر عذاب کی بات کی گئی سب سے پہلے جس گناہ پہ عذاب کی بات کی گئی کفر کے بعد جھوٹی ہے دی اسلام آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بندے کا ہر عمل اس کے لئے ہے روزہ میرے لئے ہے میں اس ہے کہ روزہ کا پتہ صرف اللہ ہی ہوتا ہے یعنی باقی عمل جو بھی کوئی ہم کرتے لوگوں کوئی پتہ چل جاتا ہے لیکن روزہ ہے کہ نہیں یہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے اس پر صرف اللہ ہی گواہ ہوتا ہے السلام علیکم استاذ والک سلام استاذ جھوٹ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات جو آج کل دیکھ رہی ہوں سب سے زیادہ وہ ہمارے سیاست دان ہیں اللہ سے جھوٹ بولتے اس بات دھیان ہی نہیں کرتے کہ ان کی ایک ایک بات اب تو میڈیا ریکارڈ کر رہتے اور وہ لوگ بقاعدہ طور پر چلا دیتے ہیں پہلے کیا بات کہی تھی کام کرنے لگتے تو چھوٹے اس کو اپنے لئے بیسی حلال کر لیتے ہیں سوازہ اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی عبادات بتائی ہیں اس کی شرائط اور عداب بھی سکھائیں بہت ہمیں کہتے ہیں ہمیں پتہ نماز پڑھ نہیں یہاں ہمیں پتہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے لیکن جب اس کی شرائط اور عداب کا خیال رکھ بغیر کرتے ہیں تو پھر وہ برکت حاصل نہیں ہوتی جیسے آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے لیکن ہم جیسوں کو کیوں نہیں روکتی اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے عداب کیا تھے یا جب اس طرح ہی بات آتی ہے کہ وہ کچھ ایسا سا ہے کہ نام رات رہا محروم رہا وہ شرح جس رمضان کے روزے پائے اور بخشش نہ کروا سکا تو اس سے پتہ چلا کہ روزے رکھنا کافی نہیں ہے وہ بخشش کے ذرائع بھی تو پتہ ہونے اللہ مات کر دے تو بس ختم بات راوی میں ہم امام صاحب کے پیچھے جب کھڑے ہو کر قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز نئی دیکھے میں آتی ہے کہ اگر ہم اسے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر خود ساتھ پڑھ رہے ہوں تو کیا وہ افضل عمل ہے یا درست بات نہیں ہے یہ کیا کہا گیا تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ کیوں نواد شروع کر دیا کہ امام پڑھ رہا اور ہم بھی ساتھ پڑھ شروع کر دیں استاذ میں تو حضرت عمر رضی عنہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ان کی یہ طبیعت تھی چیزوں ارگنائز ہونے میں کتنی برکت ہوتی ہے اور کتنی وہ پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں کہ اتنے سو سال سے پوری امت پھر اتنا قیام اللیل کر پاتی ہے ورنہ جو اب ہمارا حال ہے ہم اگر اکیلے میں پڑھنا ہوتا تو بہت سے لوگ نہ پڑھ پاتے کیونکہ جماعت میں برکت ہے دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 ان کی ایک ایک رکت کی جو طوالت تھی وہ آج کل کی جو رکت ہے ان کی طوالت سے بہت مختل ایک اٹھ ابیس کی گنتی میں پڑھ کر وہ شاید وہ مسلمان دوالت سے کم رہ جات اصل روح سے پیچھے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ 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 پڑھ جاتے تھے اور ہماری سارا فوکس رکاتوں پہ ہوتا ہے زیادہ زیادہ گنتی پوری کر لیں